کو کیا مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ بار بار کھڑی ہوکے بس ان کو دیں ان کو دیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے جی ریاض مزاری صاحب سلام اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب یہ ہمارے علاقہ ہے جہاں یہ ہوا ہے دس آدمی مارے گئے ہیں مجھے کوئی تین سال ہو گئے ہیں اسیمبلی میں آئے ہوئے اور ہر تقریر میری یہ لائن آرڈر پہ ہی ہوتی ہے ہمارے چھے آئی جی تبدیل ہوئے ہیں میں ہر آئی جی کے پاس بھی گیا چار دوہ میری میٹنگ ہوئی ہے آنربل پرائم نیسٹر صاحب سے ساتھ ان سے بھی میں نے کوئی چیز نہیں مانگی ان سے بھی میں نے لائن آرڈر کا ہی بات کی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وجہ کیا ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس کو ہم سیاست کے نظر کر دیتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ نواز لیگ کا مسئلہ نہیں ہے یا پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ تو بھائی پورے پاکستان کا مسئلہ ہے ہمارے علاقے میں لائن آرڈر ہم کچھ نہیں مانگتے کوئی کہتا ہے بہنگائی کوئی کہتا ہے جی نوکری اور ہمارے طرف لوگ کہتے ہیں ہمیں امن دو ہمیں امن چاہیے مہراج الیکشن کمپین میں ہم نے صرف ایک بات کی تھی کہ ہم آپ کو امن دیں گے اور پانی دیں گے ہفتہ پہلے دس آدمی ہمارے بالکل ہلکے کے ساتھ دن دیارے مارے گئے چار دن پہلے تین دن پہلے ہمارے گاؤں میں کبھی ڈکیٹی نہیں ہوتی تھی یہ چھ مہینے میں تین ڈکیٹی ہوئی ہیں اور مجھے اس ووٹس ایپ کے اوپر ہر روز مجھے اور ہماری حکومت کو جس طریقے سے وہ بکارتے ہیں آپ مجھے پتہ ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھی بھیجوں گا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا ہم امن دیں گے یہ کہاں گیا آپ کا امن آپ کا وعدہ کہاں گیا ہمیں یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کیا کریں کس کے پاس جائیں سوائے جنرل باجوا کے پرائم منسٹر کو میں ملا ہوں چیف منسٹر کو ملا ہوں جنرل حمید جنرل فیض سے ملا ہوں آپ کے پرویز خٹک کے ساتھ دو تفاہ میں گیا ہوں آئی ایس ای والوں کے پاس آئی جی کے پاس گیا ہوں کبھی کہتے ہیں جی بی ایل اے والے آ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں جی یہ سندھے آ رہے ہیں وہ بھئی یہ سب آئی واش ہے ہر کسی کو پتہ ہے کہاں بیٹھے ہیں لیکن ہمارے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آ جا کے ان کو پکڑیں یا ان کو ختم کریں ہم کسی کو بے گناہ مارنا نہیں چاہتے ہم کسی کو کوئی سیاسی فیدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہم کہتے ہیں ہمیں امن دو this is what we want is it too much to ask from this government جو میں وہاں سنتا ہوں وہ کہتا ہوں فیڈل میں بھی آپ ہو صوبے میں بھی آپ ہو یہ آپ نے ہمیں امن کیوں نہیں دے سکتے نہ امن ہے ہمارے پاس نہ پانی ہے آپ یہاں اسیمبلی میں کہتے ہیں جی ہمیں مہنگائی ہو گئی ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا چینی مہنگا ہو گیا وہ ہمارے سے نہ چینی مانگتے ہیں نہ پیٹرول مانگتے ہیں وہ ہمیں ہمارے سے امن مانگتے ہیں صحیح جی میں تو حیران ہوں نہ کوئی وزیر ہوتا ہے نہ کوئی وزیر سننے کو تیار ہے نہ کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے اب ہم مجھے سمجھ نہیں تھے میں اپنے لوگوں کو اپنے قوم کو اپنے بھائیوں کو کیا کہوں ہم تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تک کے ہیں انٹیریئر کی کمیٹی کو بیش دیتے ہیں جی یہ انٹیریئر کی کمیٹی ہے اس کو بیشتے ہیں جی توجہ دلاو نوٹس ہے آئیٹم نمبر اکانوے محسن داور صاحب بھی موجود نہیں ہے اور جناب عبدالشکور صاحب آئیٹم نمبر اکانوے پیش کریں میرہ بانی فرمائے جی آپ حضرات میں ربانی فرمائے فارٹہ کا بہت اہم مسئلہ ہے جی اور پورے پاکستان